دوستو اس وقت کی خبر اتر پردیس سے ہے جہاں پر ہم پیغمبر اسلام کی شان کو لے کر پروڈیس کر رہے ہیں اور لوگوں سے اپیل بھی کر رہے ہیں کہ اس بدبخت کے گلاب پروڈیس کیجئے جسے کہ اس کو سزا ملے تاکہ وہ دوبارہ سے اس طرح کی حرکت نہ کر سکے لیکن بھائی ایسے میں پروڈیس کرتے کرتے ہم یہ بھول گئے کہ ایک خبر اس وقت ہمارے اتر پردیس سے ہی آ رہی ہے یعنی کہ ایک ایسی خبر جس نے لوگوں کو چونکا کر کے رکھ دیا ہے جہاں ہم گستا کے رسول کو لے کر کے اپنی باتیں کر رہے ہیں لوگوں تک میسیجز پہنچا رہے ہیں ایسے میں اتر پردیس سے بہت بڑی خبر نکل کر کے آ رہی ہے جہاں پر ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان بتاتا ہے اور سناتن دھرم میں واپسی کرنے کی کہتا ہے دراصل اس نے قرآن شریف کو جلا دیا ہے جہاں ہم پیغمبر اسلام کی شان میں گستاقی کو لے کر کے کنٹینیو پردیس کر رہے ہیں ایسے میں ہمارے اتر پردیس سے ہی یہ بہت بڑی خبر نکل کر کے آ رہی ہے تو بھائی ٹائم نکال کر کے اس خبر کو بھی دیکھ لیں یہ خبر بہت زیادہ اہم ہے لیکن میں بھی آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ فیلحال اس شخص کو گرفتار کر لیا ہے لیکن آخر کار کون ہے جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں مذہب اسلام سے تعلق رکھتا ہوں تمامی طرح کی اپ ڈیٹ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دیلے والا ہوں پیارے دوستو السلام علیکم میں آپ کا دوست محمد عاصف رضا بھائی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ تو ٹھیک ہوں گے لیکن ملک ہندوستان کے حالات ابھی ٹھیک ہی نہیں ہیں بھائی آئے دن قرآن شریف کو لے کر کے پیغمبر اسلام کو لے کر گستاخیہ کی جا رہی ہیں تو بھلا ملک ہندوستان میں سب کچھ کیسے بہتر ہو سکتا ہے یعنی کہ پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے اور ملک ہندوستان میں سب کچھ بہتر ہوگا حصہ ہو ہی نہیں سکتا اگر سب کچھ بہتر ہوتا تو اس طرح کی گھٹنا ہی نہیں ہوتی یعنی کہ پہلے رامگری نے پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کی اب یہ خبر اتر پردیس سے نکل کر کے آ رہی ہے جہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ شخص مسلم ہے بھائی مجھے تو نہیں لگتا کہ اس کا مذہب اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق ہی ہے لیکن خبر جو ہے وہ ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں اس کرین پر بھی دکھائے دیتے ہیں کہ ایڈوکیٹ ہے جس کا نام عمران ہے اس نے قرآن شریف جلا کر کے کہا ہے کہ سناتن دھرم میں واپسی کرنا چاہتا ہوں ارے اکل کے اندے اگر تجھے سناتن دھرم میں واپسی کرنی ہے تو قرآن شریف جلانے کی اس میں بات ہی کیا ہے اور رہی بات مسلم ہونے کی تو تیری صورت سے کہیں تک نہیں لگتا کہ تو مسلم ہے یا تیرا مذہب اسلام سے کہیں سے کہیں تک تعلق ہے حقیقت بات ہے کہ جو شخص مذہب اسلام سے ہوگا مسلمان ہوگا وہ قرآن شریف کو جلانا تو دور قرآن شریف کی بیعت بھی تو دور بلکہ بنا وضوح قرآن شریف کو چھوے گا تک نہیں لیکن اس نے جس طرح کی یہ گھنونی حرکت کی ہے تو مجھے تو یہ جانور سے بھی زیادہ بتر نظر آتا ہے دراصل یہ بتایا جاتا ہے کہ بقیل ہے بقیل عمران نے کہا کہ قرآن کی چھبیس آیتوں کا میں کافروں کے قتل کا فرمان ہے قرآن شریف میں فرمان ہے اور اب سے پہلے یہ بیان ایک شخص ہوا کرتا تھا پہلے کبھی وسیم رزبی اس نے بھی اس طرح کا بیان دیا تھا کہ قرآن شریف میں چھبیس آیتیں ہیں اور جو ہے میں قرآن شریف کا بائی گارڈ کرتا ہوں ماذا اللہ قرآن شریف میں آیتیں ہیں اور غلط آیتیں ہیں چھبیس آیتیں ہیں وغیرہ وغیرہ کی باتیں کرنے لگا تو ایسا ہی اب اس کا دماغ چلنے لگا ہے اس نے قرآن شریف کو جلا دیا لائیو اس کا ویڈیو دکھائے گیا لائیو فوٹو بھی دکھائے گئے ہیں جس میں یہ قرآن شریف کو جلاتا ہوا نظر آ رہا ہے تو دوستوں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ ابھی بھی ملک دستان کے اندر موجود ہیں جو مذہب اسلام کو کہیں سے بھی بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ ناجائز اولاد ہیں اپنے باپ کی ان لوگ کو خود نہیں بتا کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں بہرحال اس شخص نے سناتن دھرب میں واپسی کرنے کے لئے کہا ہے یعنی کہ قرآن کو جلایا ہے پولیس نے اس وقت کیس درج کر کے اس عمران کو گرفتار کر لیا بھائی مجھے تو یہ نہیں بتا بہرحال اس کا نام جا ہے لیکن جس طرح کی اس نے وہ گھٹنا کی ہے جس طرح کی حرکت کی ہے اس کا مسلمان تو دور کسی بھی انسان ہونے سے پر بھی مجھے شک ہے یعنی کہ انسان نہیں مجھے تو کوئی یہ جانور ہی لگتا ہے جو اس طرح کی یہاں پر گھٹنا کی ہے یعنی کہ قرآن شریف کو جلایا ہے اور کافی زیادہ خوش نظر آ رہا ہے اور تو اور کہہ رہا ہے کہ مجھے سناتن دھرب میں واپسی کرنے ہیں تو دوستو ایسے ایسے عقل کے اندھی آ جاتے ہیں جو مذہب اسلام کو لے کر کے کچھ بھی کرنے لگتے ہیں اور لوگوں تک غلط صلات بغیرہ بغیرہ بنا بنا کر کے لوگوں تک باتیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں بہرحال اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ شخص پولیس گرفت میں ہیں اور ایسے لوگوں کو جل سے جل بھی گرفتار کرانا چاہیے جو قرآن شریف کی بے حرمتی کرتے ہوں مذہب اسلام کو لے کر کے تمامی طرح کی باتیں کرتے ہوں کیونکہ یہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے سماج کے لیے دیمک کی طرح ہوتے ہیں جو اندر اندر خوک لا کر دیتے ہیں اور میں پاس بہت سارے وڑ ہے اس کو کہنے کے لیے لیکن میں کہنا نہیں چاہتا میں اس کے لیے صرف ایک ہی کہنا چاہتا ہوں کہ فینار جہنم اور یہ تمامی طرح کی جو اس نے باتیں کی ہیں وہ ایک ویڈیو کی شکل میں میں آپ تک پہنچا دینا چاہتا تھا کہ اس وقت لوگوں کی سوچ کیا ہو گئی ہے جس کو دیکھوں وہ مذہب اسلام کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ مذہب اسلام کو لے کر کے پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کر دو مسلمانوں کو مارو مسلمانوں کو پکڑو مسلمانوں کو جیل میں ڈالو اور تو اور مسلمانوں کو انڈیا سے بھگا دو اور میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں بھائی یہ ہندوستان ہے اور ہم مسلمان ہیں مسلمان کا مطلب یہ نہیں کیونکہ بکری کا بچہ ہے آپ نے اٹھایا اور اسے بارڈر پر رکھ دیا تو وہ آگے چلا جائے گا ہمیں ہاں پر کہیں سے آئے نہیں ہے بلکہ ہمارے باپ داداؤں نے ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں اپنی اہم پھومی کا نبائی ہے ہمارے بزرگوں کا اہم رول لہا ہے جو ملک ہندوستان کو آزاد کرائے تو آج لوگ تمامی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں تمامی طرح طرح کے دعوے کرتے ہیں کہ ملک ہندوستان سے ان کو بھگا دو اور ان کا یہ کر دو وہ کر دو بھائی موہ ہلانے میں کچھ نہیں جاتا آپ ہشٹری اٹھا کر کے دیکھیں کہ کس طرح سے مسلم لوگوں نے ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں اپنا خون پسینہ ایک کر دیا اپنی جانے دے دی آج انڈیا گیٹ پر جا کے دیکھیں آپ ان تمامی شہیدوں کے نام درج ہیں جن لوگوں نے کی ملک ہندوستان کو آزاد کرائے لیکن آج لوگ ملک ہندوستان کو لے کر کے مسلمانوں کو لے کر کے باتیں کرتے ہیں کہ مسلموں کو بھگا دو یہ کر دو وہ کر دو ارے بھائی مسلمان ہیں کوئی بکری کا بچہ تھوڑے ہی ہیں کہ آپ نے اٹھایا اور اس کو پنجرے میں بند کر دیا دربے میں ڈال دیا ہاں وہ بات صحیح ہے کہ اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کے پاس طاقت ہے بہت پاور ہے طاقت ہے آپ کے پاس تمامی طرح کی لیکن ہمارے ساتھ اللہ رب العزت ہے اگر ہم غلط کریں گے تو مولا تعالی ہم کو غرق کرے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمانوں کو ملک ہندوستان سے بھگا دیا جائے گا اور تمامی طرح کی باتیں آتی ہیں کبھی کبھی اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو ہمیں حسی بھی آنے لگتی ہیں کہ آخر لوگوں نے مذہب اسلام کو کیا سمجھ لیا مذہب اسلام کو لے کر کے کس کس طرح کی لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں وہی بات کہتے ہیں کہ جتنے مو اتنی باتیں سننے کو ملتی ہیں آئے دن لوگ مذہب اسلام کو لے کر کے بیان دیتے ہیں کہ یہ وہ تمامی طرح کی بات ہے بہرحال میں شخص کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس نے قرآن شریف کو جلا دیا اور سناتن دھرم میں واپسی کا احران کیا لیکن پولیس نے وقت رہتے ہوئے اس کو گرفتار تو کر لیا اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کر کے اس پر کس طرح سے کاریوائی ہوگی کس طرح سے اس کو سزا ملنی ہے یہ ہمیں اور آپ کو تمامی لوگوں کو دیکھنا ہے اس کے لیے آپ کو چھوٹا سا کام کرنا ہے اس ویڈیو کو کم سے کم پانچ یا دس لوگوں کو شیئر کر دیں بھائی جس سے یہ ویڈیو لوگوں تک پہنچے اور لوگوں کو معلوم ہو کہ اس وقت ملک اندوستان میں آخر کار بھائی چل رہا ہے تو کیا چل رہا ہے بس اس ویڈیو کو آپ کو شیئر کرنا یہ چھوٹا سا کام ہے اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دو جس سے کی جو بھی ویڈیو لیٹسٹ آئے بھائی وہ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچے ہم ملتے ہیں آپ سے ایک اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ